ایک بات میں آپ کو قطعی طور پر یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمد یاکہ سوفی صدی قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان ہے اور یہ وہ جماعت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن کریم کا ایک شوشہ ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں ہوا کیونکہ جس وقت بھی آپ نسخ منسوخ مان جائیں گے کچھ آیتیں مٹانے والی آ جائیں گی کچھ مٹنے والی بن جائیں گی اور قرآن کریم جو فرماتا ہے لا رہب افی ہے اس میں رہب داخل ہو جائے گا اس لئے اگر نعوذ باللہ منذالک جماعت احمد یا قرآن کی کسی آیت پر ایمان نہیں لاتی تھی تو پھر نسخ منسوخ کے عقیدے کو تو ماننا چاہیے تھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہرگز ایسی بات نہیں ہم سچے ہیں صادق ہیں اپنے قول میں اپنے ایمان میں صادق ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں ہر اس مانے میں مانتے ہیں جس مانے میں صلاحہ امت اور عرب استعمال سے لفظ خاتم کے مانے ثابت ہیں آج اگر عرب علماء بعض مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی دان ہم عرب میں پیدا ہونے والے تم ہماری زبان ہمیں سکھاتے ہو تمہارا کے حق ہے کہ خاتم کے ایسے مانے کرو جسے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جھوٹے اور غلط سعودی عرب سے اعلان ہو جاتا ہے مصر سے ہو جاتا ہے تمہاری بات ہم کیوں مانے پھر تم تو پنجابی تمہیں تو عربی بولنی بھی نہیں آتی اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھ سے بحث میرا بحث کا کوئی حق نہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رہتا ہے خائن آپ کے صحابہ کا حق رہتا ہے اگر میں خاتم کا مضمون خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کو دکھا دوں پھر آپ کو زیادہ عربی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عربی زیادہ آتی ہے پھر یہ بحث اٹھے گی ہم بھی جمعے سے نگل جاتے ہیں پھر آپ بحث کیجئے اولین صحابہ سے اگر ثابت کر دوں کہ خاتم کا وہ مفہم مطلب نہیں ہے جو آج کے بعض علماء عرب ہوں یا غیر عرب قرآن کی طرف منصوب کر رہے ہیں بلکہ وہ مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا پھر آپ بحث کیجئے وہ عرب صحابہ صلوائے عربی نہیں تھے بلکہ عربی کے لحاظ سے آج کی بگڑو ہی عربی سے تو بہت بہتر عربی جانتے تھے آج تو میں نے تو دیکھے جتنے عرب آتے ہیں ان کو کہا جائے فوسہ بولیں تو ذرا زور لگا کے بولنی بڑتی ہے ورنہ بگڑو ہی عربییں بول رہے ہیں پشانی بھی نہیں جاتی عربی تو محمد رسول اللہ صلوائے اور آپ کے زمانے کی عربی ہر مسلمان کو تصنیم ہے بہتر تھی افسہ تھی ابلغ تھی اور سچی تھی یعنی وہ لوگ سچے تھے جو عربی بولتے تھے اب سنیئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انا خاتم النبیین وانتا خاتم الاولیاء یہ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر قطع طور پر یہ لفظ موجود ہے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں یا علی اور تُو خاتم الاولیاء ہے اور یہی حدیث دوسرے لفظوں میں خاتم الاسفیاء کے لفظوں کے ساتھ استعمال ہوئی اور یہ حدیث شیعہ فرقوں کی کتب میں بھی موجود اور سنی فرقوں کی کتب میں بھی موجود اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کا لقب دیا جاتا ہے آپ نے اپنے خاتم النبیین کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے میں یہ پوچھتا ہوں ان صاحب صاحب سے پوچھی آپ جنہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات پر امادہ ہیں کہ یہاں جو معنی خاتم کا آپ ایک حصے میں کرتے ہیں دوسرے میں بھی وہ تسلیم کر لیں اگر وہ امادہ ہو جائیں تو بیس ختم ہو جاتی ہے پھر آپ ان سے پوچھئے کہ بتائیے خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہے اگر خاتم الاولیاء کا مطلب ہے ایسا ولی آ گیا جس کے بعد قیامت تک امت محمدیہ میں کبھی کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا اور ولایت کی صف لپیٹ دی گئی ہے تو پھر جائز ہے کہ ساتھ ہی یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہاں جس طرح میں خاتم نبیین ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نبوت کی صف گویا کے لپیٹ دی گئی ہے کیا یہ جائز ہے اگر جائز ہے تو ولایت کو ڈھونڈتے رہیں اس امت میں جو ولایت کے لیے پیدا ہوئی تھی ولی بنانے کے لیے آئی تھی اور اعلان کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ختم ہوگی پھر آگے سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کہنے والے کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا یہ حدیث سناتے ہوئے بزار میں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ انا لا نبی عبادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں یہ حدیث آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا آپ نے اسے بلایا فرمایا یہ تو کہو کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب حیرت کی بات ہے کہ اولین دور میں وہ موزز ترین خاتون جن سے امت محمدیہ کے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا دین سیکھا جو رسول اللہ سلم کے ہاں پرورش پائیں آپ کی تربیت کے نیچے جوان بڑی آگے اور آپ سے دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والی تھی انہوں نے کیا محسوس کیا خطرہ کوئی فرق محسوس کیا آگے چلیے اسی دور کے عرب کلام کے محابرے کو دیکھئے آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ عرب تو خاتم کا لفظ بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور کسی اور معنی میں کرتے ہیں زمانی لحاظ آخری میں نہیں کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں متنبی خاتم شعراء تھا کہتے ہیں بو علی سینہ خاتم الاتباہ تھا اور کوئی خاتم الحکماء بن گیا کوئی اتباہ بن گیا کوئی خاتم الاولیاء ہو گیا خاتم کا لفظ تو پھیلا پڑا ہے عرب استعمال میں کیا یہ مطلب ہے کہ بو علی سینہ کے بعد کبھی کوئی طبیب پیدا نہیں ہوگا کیا یہ مطلب ہے کہ متنبی کے بعد کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا اگر تقوی سے کام لینا ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو تلاش تو کریں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو یہ کمپلیمنٹ دینا چاہے یہ اعلان کرنا چاہے کہ میں تجھ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا تجھ سے بالا کسی کو نہیں سمجھتا تو آخری لفظ ہے اس میں لاسٹ ورڈ ہے تو اس وقت عرب خاتم کا لفظ استعمال کرتا ہے انسان کے استعمال میں تو غضت ہی ہو سکتی ہے متنبی کے بعد بھی اس سے بہتر آ سکتے تھے لیکن متنبی کو خاتم کہنے والے نہیں متنبی کو خاتم کہنے والے نے انہی معنوں میں خاتم کہا کہ میرے نزدیک تیرہ مقام شعرہ میں سب سے افضل ہے اور بو علی سینہ کو اتباہ میں خاتم کہنے والے نے یہی مراد لی کہ اس کا مقام سب سے افضل ہے انسان جیسا کہ میں نے بیان کیا نہ عالم الغیب نہ اس کو ذاتی طور پر دل میں ڈوبنے کی طاقت اس کو کیا پتا کہ کیسا ہے مگر اللہ جب گواہی دیتا ہے اور اللہ نے ایک بار گواہی دیے یہ خاتم کی سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں آج تک خدا نے کسی نبی کے متعلق لفظ خاتم استعمال نہیں کیا سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ماتانا محمد اباہد من رجالکو ولاکر رسول اللہ ہے و خاتم نبی ہے پس خدا نے فرمایا جو عالم الغیب ہے جس نے نبوت بھیجی کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے افضل سب سے اعلیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عربوں کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین فرمایا ہے خاتم النبوت تو نہیں فرمایا خاتم النبیین خاتم الشوراء یہ اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اسم مصدر کی طرف مضاف نہیں ہو رہا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس گروہ کے وجود ہیں ان گروہوں میں خاتم ہے اب خاتم ہے کیا اس کو جب آپ سمجھیں تو معاملہ اور بھی کھل جائے گا خاتم انگوٹھی کو نہیں صرف کہتے بلکہ ایسی انگوٹھی کو کہتے ہیں تصدیق کے لئے آتی ہے جھٹلانے کے لئے نہیں آتی تو فرمایا ایسا رسول آیا جس نے سب نبیوں کی تصدیق فرما دی چنانچہ دوسرا معنی یہ بنا کہ خاتم کا مطلب مصدق آگیا نبیوں کا اور یہ بات جو ہے یہ حیرت انگیز اسلام کی سچائی کا اعلان ہے عجیب بات ہے جو مسلمان اس ان معارف کو نہیں سمجھتے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے قرآن یہ اعلان فرما رہا تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے تمام دنیا کے نبیوں کی تصدیق کی ہو یہ تاریخی انقلابی واقعہ پیدا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں جس دنیا کے پردے پہ بھی کوئی نبی آیا وہ خدا کا نبی اور سچا تھا اور سب پر ایمان لانا جزوے ایمان قرار دے دے لا نفرق بین آہد مرسل یہ اعلان کر دے کہ ہم کسی رسول پر فرق نہیں کرتے ہم سب پر ایمان لاتے اب اگر کوئی شخص دنیا میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا ہے مجھے دکھائل آ کر کتاب کوئی ساری دنیا کے الہی صحیفوں میں قرآن کریم کے سوا کسی نے اپنے رسول کو نا خاتم کہا اور نا کسی دنیا کے رسول نے کسی بھی مذہب میں تمام دنیا کے رسولوں کی تعیید کی اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دے